بہت شکریہ ناظرین ہماری آج کا پروام ہم میں اور میری ٹیم دوست ٹیلوین کی ٹیم بے حد خوش ہے کہ ہم بڑے پروام کرتے ہیں دنیا میں پروام کرتے ہیں سٹوڈیوز میں پروام کرتے ہیں سیلبریٹی کا پروام کرتے ہیں آج شہر خموشاں کا پروام کمال پروام ہے کہ ان مکینوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کچھ بھول گئے اپنے بڑوں کو کچھ ہم اپنے بزرگوں کو بھول گئے اپنے بچوں کو بھول گئے اپنے والدین کو بھول گئے لیکن نہیں ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو جب سب بھول جاتے ہیں تو وہ ان کا خیال لگتے ہیں وہ قبر کو شائع کرتے ہیں وہ قبریں کھوٹتے ہیں وہ کفنوں کا خیال لگتے ہیں وہ آپ کے بڑوں کا جو یہاں آرام فرما رہے ہیں ان کا خیال لگتے ہیں آج ہم جس قبر پہ موجود ہیں کبھی یہ بہت بڑے راج کرتے تھے علاقے میں بڑا نام تھا حاجی مشوق صاحب اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے ان کی اولاد کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ قبرستان کوئی جگہ نہیں دیتا ایک انچ کوئی جگہ نہیں دیتا ایک مرلے کے اوپر قتل و غارت ہوتی ہے لاشیں گرتی ہیں کیا لوگ تھے جنہوں نے یہ قبرستان کی جگہ دی قبرستان بسائے اور پھر بسانے کے بعد ان کا خیال لگا ہمارے ساتھ آج جو اس ان مکینوں کا صرف خیال لگتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے ان کا دن رات رات جاگتے ہیں اس لیے کہ کئی عوام خور رات کو قبروں کی بحرمتی کرتے ہیں ایک دو گز کا چار گز کا کپڑا لینے کے لیے وہ قبروں کی بحرمتی کرتے ہیں اپنی آقبت خراب کرتے ہیں اپنی زلط اور رسوائی کا سودہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس قبرستان کے ایک غریب گورکن ہم ان سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں ان کا خیال لکھا کریں کیونکہ یہ ان مکینوں کا شہر خموشان کے جو رہنے والے ہیں ان کا خیال لکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد عارف عارف آپ کب سے ادھر ہیں اور کیا کرتے ہیں ان قبروں کی دیکھ بھال کے معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں ہم جی چھ سال ہو گئے ہیں ادھر آئینے کے لیے ادھر آئے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں عارف ذرا زور سے بولو ہم چھ سال ہو گئے ہیں ادھر پہلے بلو ہی تھا اب محمد عارف ہے اور ایک بھوٹا دو آدمی ہیں ادھر تو اب کام کر رہے ہیں اور آپ یہاں دیکھ لیں عارف آپ نے کافی بہتر کر دیا ہے بھوٹے جو ماضی میں بندہ تھا اللہ اس کے لیے کیا بھد دو ہے اس نے اس قبرستان کا بہت برا حال کیا اور اس کا اپنا برا حال ہو گیا اس کو جیل ہو گئی اب اس کی حالت بہت بہتر ہے اور آپ کیا تجویز دیں گے کہ حکومت آپ کا بھی خیال لکھے جیسے آپ ان قبرستان کے مکینوں کا خیال لکھ رہے ہیں تو ہم یہ مٹی مول وغیرہ لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو جیسے مول لیتے ہیں ویسے دیتے بھی ہیں تو کسی کو ویسے بھی دے دیتے ہیں کسی کو مول بھی دے دیتے ہیں آپ کو گورنمنٹ یا یہ یونین کونسلے کوئی مٹی اور خرچہ پانی کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں ماسوائے رہیش کے بجلی پانی سب چیز آپ اپنے پلے سے خرچ کرتے ہیں سب ہم بل بھی ہم پلے سے اور مٹی بھی ہم خریدتے ہیں ناظرین اندہائی دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازمہ ہے ملازم ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے آتا ہے چار ہزار پہ لیتا ہے چھزار پہ لیتا ہے پھر ہم ان سے توقع رکھیں کہ یہ یہاں دودھ کی نہریں بہا دیں اس قبرستان کو ولیتی قبرستان بنا دیں روٹی کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مزدور آدمی ہیں تو میں ڈی سیو الہور سے اور خادمی علیہ پنجاب جناب میاں شباز شیف صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ کبھی ادھر بھی نظر کیا کریں یہ میٹرو بھی بن جائے گی یہ سارا کچھ بنتا رہے گا ہر چیز ہو جائے گی ان غریب مزدوروں کا ان گورکنوں کا ان کسٹوڈینز آف تا گریو یارز کا خیال لکھیں ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ عزیز ہماری کاوش ہوگی کہ ان قبرستانوں کا یہ شہر خموشان جو ہے ان کی بہتری کے لیے اس کی ساف سترائی کے لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم حکومت پاکستان سے گزارش کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہے گے بہت شکیہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے عوام خور پرام کے اگلے اپیسوڈز میں یقیناً آپ انجائے کریں گے شکریہ